بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میاں بیوی کے بارے میں مسلمانوں میں بہت سی باتیں پھیلی ہوئی ہیں کسی کا کہنا ہے کہ محرم کے مہینے میں بیوی کے ساتھ ہم بشتری نہیں کرنا چاہیے تو کوئی کہتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں بیوی کے ساتھ ہم بشتری نہیں کرنا چاہیے اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شب برات کی رات ہم بشتری نہیں کرنا چاہیے کمنٹ باکس میں بھی کچھ لوگ اس طرح کے معاملوں میں ترہ ترہ کی باتیں پوچھتے رہتے ہیں اس لئے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ سب کو بتانے والے ہیں کہ اسلام میں کب ہم بستری کرنا حرام ہے اور ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ شب بارات کی رات بیوی سے ہم بستری کرنا کیسا ہے کر سکتے ہیں یا نہیں اس بارے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے بہتی نولیجبل ویڈیو ہے اور بہتی ریسرچ کے بعد یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے اس لئے آپ سب سے ریکوشٹ کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے ہم اپنی ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو شب بارات کی برکت اور فضیلت کے بارے میں بتاتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ شب بارات کی رات اسلام میں اتنی زیادہ خاص کیوں ہے آخر اس رات کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم آپ کو اس ہمبشتری والے سوال کا جواب بتائیں گے تو دوستو شب بارات گناہوں سے نجات پانے یعنی گناہوں سے پاک ہونے کی رات ہے اس رات کو انسان کے ایک سال کے عامال لکھے جاتے ہیں یعنی کس شخص نے کتنے نیکیاں کی ہیں اور کتنے گناہ کیے ہیں یہ سب کچھ لکھے جاتے ہیں حضرت بی بی عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتی ہو کہ شابان کی پندریوی رات میں کیا ہوتا ہے تو میں نے ارز کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بہتر جانتے ہیں تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والے سال میں جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے ہیں یا جن کا انتقال ہونے والا ہے ان سب کے بارے میں اس رات کو لکھا جاتا ہے اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے عامال اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کیا جاتے ہیں اور اسی رات میں لوگوں کا رزق اتارا جاتا ہے اس لئے دوستو یاد رکھیں کہ شب بارات کے رات ہمارے لئے بہتی رحمتوں اور برکتوں والی رات ہیں کیا معلوم اگلی شب بارات ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو کہیں اس رات ہمارا نام بھی مرنے والوں میں نالک دیا گیا ہو مرنے والا شخص دنیا میں مگن ہو کر بازاروں میں گھوم رہا ہوتا ہے اور گناہوں پہ گناہ کر رہا ہوتا ہے حالانکہ اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے اسی شب بارات کو ہمارا بھی نام مرنے والوں کی لشٹ میں لکھ دیا گیا ہو تو اس لئے اس رات جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اس رات رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اس رات اللہ سب لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے سب کی دعا کو قبول کرتا ہے سوائے کچھ لوگوں کے کن لوگوں کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے اس بارے میں ہم شب بارات کیا ہے والی ویڈیو پر بتا چکے ہیں آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں اب دوستو بہت سے لوگوں میں یہ بات فیلی ہوئی ہے کہ شب بارات کی رات بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے جائز نہیں ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ بات سراسر غلط ہے کہ شب بارات کی رات ہم بستری کرنا ناجائز و حرام ہے بلکہ اس رات بغیر کسی شک و شبات کے آپ اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے لیکن ذرا سوچئے کہ اس طرح کی رحمتوں اور برکتوں والی راتیں ہمیں بار بار نہیں ملا کرتی ہیں تو بہتر یہ ہونا چاہیے کہ ہم بستری تو ہم اور راتوں میں بھی کر سکتے ہیں اور کرتے ہی ہیں لیکن اس طرح کی برکتیں ہم عام راتوں میں نہیں حاصل کر سکتے تو بہتر یہ ہے کہ ان برکتوں والی راتوں میں ہمیں جی بھر کر عبادت کرنی چاہیے اور اللہ و رسول کی رضا حاصل کرنی چاہیے اب آئیے جانتے ہیں کہ کیا کبھی اپنی بیوی سے بھی ہم بستری کرنا حرام ہے اور اگر ہے تو کب کب تو پہلے نمبر پر ہے حیز کی حالت میں جسے ماہواری اور پیریٹس بھی کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ الگ الگ جگہوں میں الگ الگ نام سے بھی جانا جاتا ہے تو دوستو حیز اس خون کو کہتے ہیں جو عورتوں کو بالک ہونے کے بعد آتا ہے جس کا وقت کم سے کم تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن کا ہوتا ہے لیکن اگر تین دن کے بعد اور دس دن سے پہلے خون آنا بند ہو جائے تو عورت کو غسل کیے بغیر ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے اور اگر خون پورے طور پر دس دن میں بند ہو تو غسل کے بغیر بھی ہم بستری کرنا جائز ہے نمبر دو نفاس کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو عورتوں کو بچہ پیدا ہونے کے بعد آتا ہے جس کا وقت زیادہ سے زیادہ چالیس دن کا ہوتا ہے اور کم کی کوئی فکش ٹائم نہیں ہے یاد رہے کہ ان دونوں صورتوں میں روزہ اور نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن بعد میں روزوں کو ادا کرنا واجب ہے اور نماز معاف ہے نمبر تین فرض اور واجب روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے رہ گئی بات نفل روزے کی تو اگر عورت نے اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر رکھ لیا ہے تو مرد اگر چاہے تو ہم بستری کرنے کے لیے روزہ تڑوا سکتا ہے لیکن اس کی قضاء واجب ہے اور اگر اجازت سے رکھی ہے تو اس صورت میں بھی حرام ہے اور اگر مرد نے نفل روزہ رکھا تو ہر حال میں ہم بستری کرنا حرام ہے نمبر چار اعتقاف کی حالت میں چاہے مرد ہو یا عورت اس صورت میں ہم بستری کرنا حرام ہے اعتقاف کے بارے میں یہاں پورا نہیں بتا سکتے کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس لئے اس ٹاپک پر ہم ایک ڈیٹیل ویڈیو لائیں گے انشاءاللہ نمبر پانچ احرام کی حالت میں احرام اس خاص کپڑے کو کہتے ہیں جس کپڑے کو باندھ کر حج اور عمرہ کیا جاتا ہے نمبر چھے جب عورت بیماری یا کمزوری کی وجہ سے ہم بستری کرنے کی طاقت نہ رکھتی ہو اس حالت میں بھی ہم بستری کرنا حرام ہے نمبر سات جب عورت مہر معجل لینے کے لیے اپنے آپ کو شوہر سے روک رکھے تو اس صورت میں بھی ہم بستری کرنا حرام ہے مہر معجل اس مہر کو کہتے ہیں یعنی اس دین مہر کو کہتے ہیں جو عورت کو ترنت دینے کا وعدہ کیا گیا ہو اس دین مہر کو شوہر سے لینے کے لیے بیوی اپنے آپ کو ہم بستری سے روک سکتی ہے اور شوہر کو ہم بستری کے لیے مجبور کرنا حرام ہے تو اس سے پتا چلا کہ اپنی زندگی ہی میں جتنے جلدی ہو سکے مہر عدا کر دیں اس لیے کہ دین مہر مرد کے اوپر عورت کا ایک طرح سے قرض ہے اس کو عدا کیے بغیر اگر مرد انتقال کر جاتا ہے اور عورت ماف نہ کرے تو کل قیامت کے دن شوہر کو عدا کرنا ہوگا جو کی بہت کٹھن کام ہے کیونکہ وہاں دین مہر عدا کرنے کے لیے نہ مال ہوگا نہ دولت ہوگی تو اس وقت نیکیوں کے ذریعے سے دین مہر عدا کرنا ہوگا جو کی آسان نہیں ہے نمبر آٹھ نماز کا وقت تنگ ہونے کی صورت میں یعنی کسی نماز کا وقت اتنا کم بچا ہے کہ عورت یا مرد ہم بستری کرنے کے بعد غسل کر کے نماز عدا نہیں کر سکتے تو اس صورت میں بھی ہم بستری کرنا حرام ہے پہلے نماز عدا کریں اس کے بعد جو چاہے کریں اس سے ہمیں نماز کی امیت کا پتہ چلتا ہے کہ ہم کسی بھی دنیاوی کام کے لیے نماز کو نہیں چھوڑ سکتے بلکہ جس نماز کے لیے جو وقت فکس ہے اسی میں اس کو عدا کرنا ضروری ہے اور اسی کا نام بندگی ہے نمبر نو ایلہ کی صورت میں ایلہ کا مطلب ہوتا ہے قسم کھانا اور شریعت میں شوہر کا اپنی بیوی سے ایک خاص ٹائم تک ہم بستری سے رکے رہنے کا قسم کھانے کو ایلہ کہتے ہیں جیسے ہم اسے اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی مرد یہ قسم کھالے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ چار مہینے یا اس سے کم یا زیادہ دنوں تک ہم بستری نہیں کروں گا تو اب بغیر کفارہ عدا کیے وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا اور کفارہ عدا کرنے کے چار طریقے ہیں پہلا وہ یا تو ایک غلام آزاد کرے دوسرا دس مسکینوں کو ایک دن دونوں ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلائے تیسرا میڈل کلاس لوگوں کے پہنے لائق کپڑے خرید کر دس مسکینوں کو دے دے چوتھا لگاتار تین روزے رکھے چھوڑ چھوڑ کر نہیں رکھ سکتا نمبر دس زہار میں کفارہ عدا کرنے سے پہلے زہار کا مطلب کیا ہے آئیے جانتے ہیں زہار کا مطلب ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح یا بہن کی طرح یا کھالا پھوپی یا کسی اور محرم عورت کی طرح بتا دے یعنی اس طرح کہے کہ تم میری ماں کی طرح ہو بہن کی طرح ہو یا کسی اور محرم کی طرح ہو تو کفارہ عدا کیے بغیر ہم بستری کرنا حرام ہے دیان رہے کہ اسلام سے پہلے زہار کو ایک طرح کا طلاق ہی مانا جاتا تھا لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کے اوپر کرم فرمایا کہ اسے کفارے کی صورت میں بدل دیا اور کفارہ یہ ہے کہ یا تو مرد ایک غلام آزاد کرے یا دو مہینے تک لگاتار روزے رکھے چھوڑ چھوڑ کر رکھے گا تو نہیں ہوگا لگاتار رکھے یا ساٹھ مسکینوں کو دو ٹائم ایک دن بھر پیٹ کھانا کھلائے لیکن ضروری یہ ہے کہ کفارہ ہم بستری کرنے سے پہلے عدا کیا جائے اس ویڈیو میں ہم نے دس موقعوں کے بارے میں بتایا جس میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہے لیکن اس کے علاوہ اور بھی موقع ہیں جن میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ ہم پھر کبھی بتائیں گے تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کے سارے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو دل سے ایک لائک کر دیجئے گا اور اپنے قریبی دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر ویڈیو سمجھ میں آگئی ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تو فیلحال آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ہم انشاءاللہ آپ سے پھر ایک اور ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے آپ ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم اللہ حافظ